بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میویوٹوگ چینل سجل فیبریکل آرٹھ سب سے پہلا تو بہت بہت رمضان مبارک ہو اور آج ہم گلے کی ڈیزائننگ بنائیں گے یہ بچوی لیس ہے جو تھوڑی سی بچ جاتی ہے تو اسی سے ہم گریں گے اور یہاں پہ ڈوری لپس میں نے بنائی ہے اور بنانے کا طریقہ میں پہلے ویڈیو میں بتا چکی ہوں لنک ڈسکرپشن میں دوں گی چیک اوٹ کر لیجئے گا کینویس پیپر لیا ہے جس کی چڑھائی نو انچ ہے اور جس کی لمبائی ہے پندرہ انچ اس کو ہم نے اس طرح سے ڈبل پورڈ ڈکھا لینا ہے اوپر سے جو اس کی براؤڈنرس لوں گی وہ میں پونے چار انچ لے رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں لوپ ہم نے لوپ سے ٹیسٹ کرنے تو اس کے لیے یہ پونے چار انچ انچ اناف ہے تو یہاں جو اس کی ڈیپنس لے رہی ہوں وہ میں ساڑھے پانچ انچ لے رہی ہوں آپ اپنے اکورڈنگ اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں سے یہ راؤنڈ شیپ نہیں دینی نہ ہی ہم نے وی شیپ آج کل اس گلے کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو شیپ دینی ہے اور اس کو طرح کینویس پیپر ہم نے اوپن کرنا ہے اور جہاں یہ ہمارا جو ہم نے نشان لگایا وہاں سے اس طرح ہم نے اس کو ہلکی ہلکی راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے یوں نیجے کی طرف سیدھا راؤ کر لینا ہے اگر آپ نے زیادہ راؤنڈ شیپ دینی ہے تو آپ کینویس پیپر کی چھوڑائی جو ہے وہ زیادہ رکھ لیں تو یہاں بھی ہم نے پونے انچک کا مارجن لینا ہے ابھی نشانات کو ہم لائے لیں گے اس طرح سے دہنا ہم اس کو دوبارہ فولڈ کریں گے اور ہم درمیان میں سے جو نشان لگایا وہاں سے ہم اس کو کٹ کر لیں گے ابھی اس کو اپن کریں گے اور یہاں بھی پون انچ کا مارجن لے کر اس کو ہم نے کٹ کر لینا ہے تو یہ ہم نے نشانات پر کٹنگ کر لی ہے اب اس کو فیبرک پر پیسٹ کریں گے یہ فیبرک پر میں نے پیسٹ کر لیا اور یہاں پر لپس کی کٹنگ کر لیا ہے لپس میں نے ٹو انچ لی ہیں اور یہ میرے پاس گلو ہے اس سے ہم نے اس کو اٹیچ کرنے ہیں تو یہاں گلے کو سیدھا رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر گلو لگاتے ہوئے یو اے جو ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں آپ فیبرک گلو بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو اوپر لگاتے ہوئے اس طرح لوپس کرنی ہے اور ہاف انچ کا مارجن ہے ہم نے ہار لوپس کے اندر دینا ہے اور یاد رہے کہ جب آپ نے اس کو یوز کرنی ہے تو وہ کینوز پیپر کے اوپر نہ ہے فیبرک کے اوپر آنی چاہیے تو اس طرح سے ہم نے جتنی آپ نے بائر کی طرف نکالنی ہے اتنا لوپس کا مارجن چھوڑتے ہوئے آپ نے یہاں پر ساری لوپس جو ہے ڈیچ کر لینی ہے یہاں پر ہم نے لوپس جو ہے وہ اٹیچ کر لیا اور ان کو پریس کر لیا ہے اب یہ جو ایکسٹر فیبرک ہے چھوڑا ہوا مارجن اس کو بھی ہم نے گلو کے ساتھ اس طرح سے اچھا سے چپکا لینا ہے اتنا ہمارے گلے میں نیٹنس آئے گی اور یہ سارا جو فیبرک ہم نے مارجن چھوڑا ہوا ہے یہ سارا ہم نے اس طرح سے چپکا لینا ہے یہ فیبرک ہم نے چپکا لیا ہے سارا پریس کر لیا ہے اب بھی ہن نیچے جو آپ نے یہ پٹیrà چھوڑی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی ہم یہ لوپس اٹیچ کریں گے پہلے ہم نے اندر والی سائٹ پہ لگائی تھی اب اب باہر والی سائٹ پہ اٹیچ کریں گے اور یہاں بھی ہم یو اجور کے مدد سے westو کے مدد سوٹ کرلیں گے اور یہ ہم نے باہر والی سائٹ پہ نکالتے ہوئے اس طرح ہم نے اٹیچ کر لینا ہے اور ہر لپس میں ہر لپس میں ہم نے ہاپ انچ کا مارجنس ہونا ہے ویڈیو آگے پڑھیں اس سے پہلے چھوٹی سی رکویسٹ اگر چینل پہ پہلے 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 تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں بیال آئکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوڈوکیشن آپ کو ٹام ٹوٹا ملتا رہے اور اس طرح انفرومیٹک اور مزی کی ویڈیوز دہنے کو فری میں ملتی رہیں اب ہم مین شرٹ لیں گے اور اس شرٹ کے اوپر ہم اس کو ہر لیں گے اور اس شرٹ میں نے جو ہے وہ اولٹی سائڈ رکھی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے اس کو پرٹ کے سیدھی سائڈ پہ لے کے آنا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو رکھتے ہوئے سلائے لگانا ہے اور کینویس پیپر کے ساتھ ساتھ جس طرح نورملی گلہ ٹیچ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیچ کر لینا ہے جو لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ پلیز مجھے آگے بھی سپورٹ کرتی رہے تاکہ میں اور اچھے اچھے ڈیزائنگ آپ کے لیے لے کر آتی رہا ہوں درمیانوہ فیبرک جو ہے وہ کٹ کرنے ہیں ہلکا سا مارجن چھوڑتے ہوئے اس طرح سے ہم نے کٹنگ کر لینا ہے اور پھر یہ آلکیل کے نوچیز لگا لینے ہیں تاکہ پرٹنے میں آسانی ہو گلے کو ابھی گلہ ہم نے پلٹ کے سیدھا لے آنا ہے اوپر والی سائٹ پہ اور اس کو پریس کر لینا ہے گلہ ہم نے پریس کر لیا ہے اچھے سے ہو گیا ہے اور نیٹ بھی ہو گیا ہے ابھی ہم یہاں پہ دوبارہ اس پہ اوپر سلائی لگائیں گے تو اس سائیڈ پہ ہم نے وہ جو میں نے لیس کا پیس آپ کو دکھایا تھا وہ ہم ایک سائیڈ پہ اٹیس کریں گے جس سائیڈ پہ ہم نے لوپ سے اٹیس کریں گے اسی سائیڈ پہ ہم نے اس کو اٹیس کرنے ہیں اس طرح نیچے دباتے ہوئے تو کناری کناری پہ ہم نے سلائی لگا لینا ہے اچھے اکثر ہے امبرائیڈڈ جو ڈریس ہوتے ہیں ان کے گلے کا ہمیں ہمیشہ پرابلم رہتے ہیں کہ کس طرح بنائیں تو یہ میں نے امبرائیڈڈ ڈریس ہے جس پہ یہ میں نے گلہ بنایا ہے اور یہ بہت کے ہی بہت ہی نیٹ اور بہت ہی گلہ تیار ہوا ہے بن کر تو آپ بھی اس کو امبرائیڈ ڈریس پہ اپلائی کر سکتے ہیں موسیقا اور یہاں سے ہمیں ٹرن کر کے نیچے والی سائیڈ پہ بھی جو الیس کو ٹیس کر لینا ہے اور یہاں ٹرن کر کے اوپر یہاں ہم نے ساری اوپر تک سلائی لگا لینا ہے تو یہ ہمارا گلہ بن کر تیار ہو گیا ہے لوپس کے اندر نیچے میں نے بیڈز یوز کی ہیں یہ اوپشنل ہے اگر آپ لگانا چاہیے تو لگا سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ کر لیں یہ ویسے ہی بہت بھی پیارا سا گلہ تیار ہو گیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو کافی ہیلپ ہو رہی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر تو ضرور کر دیجئے اور بس مجھے اس طرح سپورٹ کرتے رہے تاکہ میں آپ کے لئے مزید اچھے اچھے ڈیزائن لے کر آتی رہوں آج کے لئے اتنا مل دیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ